پنجاب پولیس کی جانب سے ایک ایسا نظام متعارف کرایا گیا ہے جس سے چند دنوں کے اندر گھنٹوں یا اگر میں کہوں کہ سیکنڈز کے اندر موبائلز کو ٹریس آؤٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد بڑی تعداد میں جو موبائل فون ہیں جو گم چکے ہیں وہ پنجاب پولیس کی جانب سے واپس ان کے مالکان تک پہنچائے جاتے ہیں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اردو پوائنٹ سے برحان الدین کا سلام ناظرین موجودہ حالات کے اندر بہت بڑی تعداد کے اندر لوگ موبائل فون استعمال کرتے ہیں اور ان دنوں میں موبائل فون کا گم ہونا چوری ہو جانا یہ ایک عام بات ہے اور ماضی کے اندر لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا اپنے موبائل فون کو واپس حاصل کرنے کے لیے چونکہ طریقہ کار جو ہے وہ کافی زیادہ بہت سیدھا تھا لیکن اس وقت پنجاب پولیس کی جانب سے ایک ایسا نظام متعارف کرایا گیا ہے جس سے چند دنوں کے اندر گھنٹوں یا اگر میں کہوں کہ سیکنڈز کے اندر موبائلز کو ٹریس آؤٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد بڑی تعداد میں جو موبائل فون ہیں جو گم چکے ہیں وہ پنجاب پولیس کی جانب سے واپس ان کے مالکان تک پہنچائے جاتے ہیں پنجاب پولیس کی جانب سے یہ جو سسٹم متعارف کرایا گیا ہے یہ کیا کام کرتا ہے کیسے کام کرتا ہے لوگوں کی جو چیزیں ہیں جو ان کی امانتے ہیں ان کی جو حفاظت ہے کیسے کی جاتی ہے وہ آپ کو آج بتائیں گے میں اس وقت آپس روم میں موجود ہوں انچارج انویسٹیگیشن آپس روم جو ہیں وہ ہمارے صرف موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ سسٹم کام کیسے کرتا ہے اور اس کی ایفیشنسی دن بہ دن کیسے بڑھتی جا رہی ہے اسلام علیکم اجواب بھائی کیا حال ہے سر خرید سے ہیں الحمدلہ آپ خرید سے ہیں الحمدلہ سر مجھے بتائیے گا کہ یہ جو ای گیجٹ سسٹم آپ نے متعارف کرایا ہے بنیادی طور پر یہ کام کیسے کرتا ہے لوگوں کو اس سسٹم کا فائدہ کیا ہے فائدہ سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ایک نا انٹرڈکشن دے دوں یہ سسٹم لاسٹ ٹیر ہم نے سٹارٹ کیا تھا جس کی وجہ یہ تھی کہ بہت زیادہ لوگوں کے موبائل فون چوری ہوتے تھے چوری ہونے کے بعد پولیس ان فون کو ٹریک کرواتی تھی ٹریک ہونے کے بعد دکاندار پکڑا جاتا تھا دکاندار سے موبائل ریکاورتا تھا یا کسی ایسے بونفیٹ پرچیز سے ریکاورتا تھا جس نے پیسے دے کر کے پرچیز کیا ہوتا تھا مین کڑی تک پہنچ نہیں سکتے تھے لوگوں کا بھی نقصان ہوتا تھا اور دکاندار کا بھی نقصان ہوتا تھا جس کو دیکھتے ہوئے افسران نے ایک انشیئیٹیو لیا جو آج ہمارے پاس اگل کی شکل میں موجود ہے یہاں پر اسکی میں آپ کو برکیں بتاتا ہوں اور اس کا جو مین فائدہ جو میں اینڈ میں بتانے کی وجہ ہے سب سے پہلے بتاتا ہوں کہ دکاندار سیف ہے دکاندار کو تھانے جانے کی ضرورت نہیں ہے پولیس دکاندار کو تھانے نہیں لے کر کے جائے گی پولیس ملزم کو پکڑے گی ملزم کو پکڑنے کے بعد دکاندار کے پاس آئے گی کہ بھائی آپ کا ملزم آپ نے پکڑ لیا ہے اس طرح میں آپ نے پرچیز کیا تھا یہ آپ کی اماؤنٹ ہے یہ آپ اپنے پیسے لے لیجئے اور پیسے لینے کے بعد آپ موبائل ہمارے حوالے کر دیجئے اور اس موبائل کو ریکاور کیا جاتا ہے اس کے اصل چور سے یا پولیس فائل کے مطابق اس کو اس کے مطابق اس کو جو ہے وہ اڈیجسٹ کر لیا جاتا ہے دکاندار کے پیسے سیو ہوگے دکاندار کو تھانے نہیں جانا پڑا مدعی کو اپنا موبائل فون مل گیا اس ساری ایکٹیوٹی کا یہ عام عوام کو فائدہ پہنچ رہا ہے ای گیجٹ یہ افسران نے جس کی کہ مین وجہ یہ تھی کہ دکاندار ایک سیل فون پرچیز کرتا تھا موبائل کو جب آئی او اس کا جو توتیسی آفیسر ہوتا تھا تریس کرتا تھا دکاندار سے ملتا تھا دکاندار سے ملنے کے بعد آئی او جو تھا وہ دکاندار کیونکہ اس سے ریکاور ہوتا تھا تو اس کو چلان کر دیتا تھا اب اس اپلیکیشن سے ہوتا یہ ہے کہ دکاندار جب پرچیز کرتا ہے ہمارے پاس ایک نوٹیفیکیشن آتا ہے ہم دکاندار کو مطلع کر دیتے ہیں کہ یہ فون چوری کا ہے اس کو آپ اپنی پاس ابھی باؤن کریں پولیس پارٹی مین جو ہے فوری طور پر ان کو ہم موب کرواتے ہیں قریبی کو وہ وہاں سے جاتے ہیں وہ موبائل بھی لے لیتے ہیں اس چور یا ڈاکو جو بھی وہ پرسن ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں اس کو پکڑنے پہ پھر اصل چور چلان ہوتا ہے دکاندار کے پیسے بجاتے ہیں اور نہ ہی دکاندار کو تھانے آنا پڑتا ہے سر مجھے بتائیے گا کہ ان کیس جو شخص موبائل بیچنے کے لیے آیا ہے لاہور کی کسی بھی مارکٹ میں یا پنجاب کی کسی بھی مارکٹ میں وہ خود جو ہے ڈائریکٹ چور نہیں ہے لیکن اس نے موبائل کسی اور سے پرچیز کیا اور اس کے بعد وہ مارکٹ میں اس کو سیل آؤٹ کرنے کے لیے ہے تو یہ کیسے ایڈنٹیفائ ہوگا کہ جو شخص آپ کے پاس موبائل بیچنے کے لیے آیا ہے جو آپ کے سسٹم کے اندر جس کا ڈیٹا آتا ہے وہ کیسے یہ کلاسیفیکیشن ہوتی ہے کہ یہ شخص چور نہیں ہے ایک تو ہم اس کا سساب کا ریکارڈ چک کر لیتے ہیں اس کا چال چلن چک کرتے ہیں وہ شخص ایسا ہے یا نہیں سیکنڈ جب وہ پکڑا جاتا ہے تو آئی او اسے تفتیش کرتا ہے اس سے پوچھتا ہے اس کو ایرسٹ کیے بغیر صرف اس کا ایک انٹریویو کرتا ہے اس انٹریویو میں بتاتا ہے کہ جی زاہید نے موبائل فون بیچتے ہوئے پکڑا گیا وہ کہتا جی میں نے تو یہ کاشیف سے خریدا تھا کاشیف کا اڈریس لے کے پولیس اس کو بلاتی ہے شاملے تفتیش کرتی ہے وہاں پر چور کلیر ہو جاتا ہے کہ کاشیف چور تھا یا زاہی چور تھا یا کاشیف نے بھی کسی سے پہلے لیا تھا وہ پرسن چور تھا جو چور تھا چلان وہی ہوگا بونافائٹ پرچیزر کو پولیس کچھ نہیں کہے گی بونافائٹ پرچیزر کو ایون کے پولیس اس بونافائٹ پرچیزر کو تھانے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے ہم اس کو تھانے سے بھی دور رکھ رہے ہیں سر ایک اور چیز مجھے بتائیے گا کہ موبائل فون جس شخص کا گمہ ہے وہ کیا طریقہ کار اختیار کرے کیا پروسیجر کو فالو کرے جس کے اوپر چلنے کے بعد پنجاب پولیس اس شخص کا موبائل اس تک واپس پہنچاتی ہے جو گم چکا ہے ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص جس کا فون چوری ہوتا ہے اس سے چھینہ جاتا ہے وہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے تھانے جا کر کہ ایف آئی آر نہیں کرواتا اس میں پرابلم ہی آتی ہے کہ کوئی چور سیل فون سیل کر کے چلا گیا ہے تو ہمیں پتا نہیں چلتا کیونکہ ہمارے پاس اس کی کمپلین موجود نہیں ہے لوگوں سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ جیسے ان کا سیل فون ان سے لاؤسٹ ہوتا ہے چوری ہوتا ہے ان سے چھینہ جاتا ہے وہ فوری طور پر تھانے جائے کریں تھانے جا کر کے ایک اپلیکیشن دیں کہ میرا اس طرح سے یہ فون تھا اور اس اپلیکیشن کے اندر موبائل کا آئی می آئی نمبر لازمی منشن کریں ہم سب کا ہمارا ٹوٹل کام جو ہے وہ بیسٹ کر رہا ہے موبائل فون کے آئی می آئی نمبر پر اگر ہمارے سسٹم میں اس کی انٹری موجود ہے تو ہم اس کو فوری پکڑ لیں گے اور اگر انٹری نہیں ہے تو فون ہمارا سسٹم اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکے گا اپلیکیشن ریپورٹ ہونے کے بعد وہ موبائل فون چوڑ جو تھا وہ سیل کرنے کے لئے کسی مارکیٹ میں جاتا ہے درس پورس کے شیخ اپورا پر اس نے چوری کی مگر چوری کر کے ہارڈ روڈ لاہور کی بڑی مارکیٹ وہ ہارڈ روڈ میں آیا اس نے سیل فون سیل آؤٹ کیا جیسے اس نے سیل فون سیل آؤٹ کرتا ہے تو دکاندار کے پاس ای گیجٹ اپلیکیشن موجود ہے یہ اپلیکیشن عام عوام کے لئے نہیں ہے اس لئے دکانداروں کے لئے ہے انہوں نے اس کے اندر سیلنگ پرچیزنگ اس کی رپیرنگ تمام قسم کا ڈیٹا جو ہے وہ اس کے اندر انٹری کرتے ہیں چند چیزیں ہیں جو اس میں اپلوڈ کرتے ہیں جیسے ہی اپلوڈ ہوتی ہے ہمارے پاس نوٹیفکیشن آتا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو سیل کر رہا ہے یا پرچیز کر رہا ہے یا وہ رپیرنگ کے لئے آیا ہے اس کا نام آ جائے گا اس کے بعد اس کا آئی ڈی کار نمبر اس کا موبائل نمبر ان تینوں چیزوں کی انٹری کے بعد موبائل کی سیریز موبائل کا موڈل اس کی جو مالیت ہے تھرڈ نمبر پر اس کی پکچر آ جاتی ہے جیسے ہی ایک سیلر ہے اس نے سیل کیا شاپ کیپر کو اس کی پکچر لے کے یہاں پر لگائی ہے اس نے وہیں پہ اسی وقت اس نے اپلوڈ کر دی ہے ساتھ اس نے اپنی پکچر بھی اپلوڈ کی ہے یہ دونوں پکچرز اس کی اپلوڈ ہو گئی ہیں پلس ہماری چونکہ آن لائن اپلیکیشن ہے ہمارے پاس گوگل میپ کے ذریعے لوکیشن آرہا ہے اس شاپ کا اس لکیشن کو ایکسیس کرتے ہوئے ہم اس پولیس پارٹی کو فوری طور پر وہاں بھیجتے ہیں پولیس پارٹی وہاں جائے گی اس پرسن کو پکڑے گی یہ اس کی اپلیکیشن موجود ہے نوٹکینٹ کی اپلیکیشن تھی اس پرسن کو جا کر پکڑا بعد میں پتا چلا کہ یہ بونافر پرچیزر ہے یہ چور نہیں ہے اس کو پولیس نے وہیں پہ اسی وقت فری کر دیا انٹرویو کے بعد اس نے نیکس پرسن بتایا پولیس نے نیکس پرسن پکڑا نیکس پرسن کو پکڑنے کے بعد پولیس نے اس کو چلان کیا نہ کہ اس کو یہ لیگلی کاروائی میں یہ پرسن آئے گا کیونکہ اس کے آج سے سیل آٹ ہویا ہے لیکن اس کو نہ تھانے جانے کی دورت ہے نہ کچھاری جانے کی دورت ہے یہ وہیں پہ اسی وقت کلیر ہو جاتا ہے دکاندر حضرات دکاندر حضرات اکثر و بیشتر یہ کرتے ہیں کہ آئیڈی کارڈ نمبر وہ لکھتے ہیں آئیڈی کارڈ کسی اور کا لکھا ہوتا ہے پکچر کسی اور کی لگا دیتے ہیں یہ ہمیں سٹارٹنگ میں پرابلمز آئیں دو ماہ تین ماہ ہمیں پیکٹس میں لانا پڑا دکاندار کو ان کو سمجھانا پڑا کہ بھائی آپ اس کو اروجینل آئیڈی کارڈ نمبر آئیڈی کارڈ دیکھیں وہاں سے آپ اس کے اروجینل آئیڈی کارڈ نمبر کو مینشن کریں جو پرسن آپ کے سامنے کھڑا ہے تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو سکے اور جس شخص کا موبائلہ اس کو بھی فائدہ ہو سکے پلس پولیس کی اپنی کارڈوائی میں بھی آسانی رہے ہمیں اس اپلیکیشن کے وجہ سے جو بونا فائٹ پر جیدار ہے اس کو کوٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو تھانے جانے کی ضرورت نہیں ہے بار بار اس کے چکر نہیں لگیں گے اس کے وکیل کا خرچہ بچ گیا اس اپلیکیشن نے تحفظ دیا ہے عام عوام جو بونا فائٹ پر جیدار ہے اس کو اور سیکنڈ نمبر پر دکاندار کو یہ دو لوگ ایسے ہیں جن کو یہ اپلیکیشن سہولت دے رہی ہے اب تکر آگر آپ یہ دیکھیں اسکرین کے اوپر نمبر موجود ہے ہمارے پاس فگر موجود ہے سیون انڈر سکسٹین پوائنٹ 3K ہے ہمارے پاس اب تک جو ہے سیل فون پرچیز اور سیل ہو چکے ہیں پورے پنجاب میں ہمارے پاس یہ فگر یہاں پر موجود ہے رپیر کا جو ہے ٹونٹی ایٹ پنٹ نائن کے جو فگر ہے ہمارے پاس اس کا رپیرنگ کا موجود ہے دکاندار نے جو رپیر کی ہے 3.8 کے ہمارے پاس میچ ہیں 3.8 کے ہمارے پاس میچ ہیں جس میں سے میرا خیال ہے شاید ایٹ رہ گئے ہوں گے 3 کے جو ہیں وہ ہماری ریکووریز ہیں اب اس کے علاوہ ہوا کیا اس کے علاوہ ہوا یہ کہ بہت زیادہ شاپس پر ایسا ہوا کہ مین جو ڈاکو تھا کلپریٹ تھا چور تھا وہ پکڑا گیا اس نے اپنے ساتھ والے لوگ بھی بتایا کہ میں نے پلانے گھر میں واردت کی تھی ہم چار لوگ تھے بیچنے ایک پرسن گیا ہے لیکن وہ لوگ چار تھے اس نے اپنا انکشاف کیا نشاندہی کی اور وہ تین لوگ بھی پکڑے گئے وہ گینگ پورے کا پورا پکڑا گیا لوگوں کی ریکووری زیادہ اور خالی موبائل ریکوور نہیں ہوا اس کی ویسے اس کی ویسے ہم نے لوگوں کی گاڑیاں ریکوور کی ہیں گاڑی ایک چوری ہوئی تھی اس کے بیچ میں موبائل تھا موبائل اس نے سیل کیا ہم نے اس کو پکڑ لیا گاڑی بھی ریکوور ہو گئی موبائل بھی ریکوور ہو گیا کسی ایک شخص کے گھر واردت ہوتی ہے اس میں کیش جاتا ہے گولڈ جاتا ہے دوسری چیزیں جاتی ہیں موبائل پکڑا جانے پہ اس شخص کا یہ فائدہ ہوا کہ اس کی ساری گولڈ کی ریکووری بھی ہو گئی اس کے پیسے کی ریکووری بھی ہو گئی سر لوگ ہمیشہ شکایت کرتے ہیں پنجاب پولیس کے ساتھ کے سسٹم بہت سلو ہے اور دکیانوسی نظام ہے آپ لوگوں کو کیا سجیشن دیں گے ان کے جو موبائل فون گھمتے ہیں انہیں ٹریس آؤٹ کرنے کے لیے کہ وہ کیا طریقہ کارے اختیار کریں جس کے بعد آپ جو ہیں ان کے موبائل واپس ٹریس کریں ان تک پہنچا سکیں لوگ ایف ایل کروانے کے بعد آئیو کے پاس نہیں جاتے یہ ایک بہت بڑا فلا ہے پولیس کے کام میں جب مدعی آئیو سے رابطہ نہیں کرتا تو آئیو کا انٹرس اپنے وہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے لیکن انٹرس لیول جو ہے نا وہ چینج ہو جاتا ہے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے کیسز کے مطلق وہاں سے انفرمیشن لیتے ہیں اپنے آئیو سے انفرمیشن لیتے رہیں ٹریکنگ کے لیے پونز بیجتے رہیں اس اپلیکیشن کے حوالے سے لوگ فوری طور پر جیسے ہی کسی کے قیمتی موبائل جاتا ہے تھانے میں فوری طور پر جا کر اپلیکیشن لازمی سبمیٹ کریں اسی وقت اس کو لیٹ نہ کریں اپلیکیشن کے اندر ان کا آئیو میں ای نمبر لازمی طور پر منشن ہو آئیو میں ای نمبر منشن ہوگا ہمارا سسٹم کام کرے گا ہم نے تقریباً ٹوکے کے قریب ہم نے اس سسٹم سے موبائل کونز پکڑے ہیں جو اس سسٹم کے تھے اب اس کے پکڑے جانے پہ اس چور یا اس ڈاکو نے اور موبائلوں کو جی ریکووری دی ہے وہ ایک الگ ڈیٹا ہے اس میں ہمیں ایک اور بڑی عجیب سی پرابلم آ رہی ہے جو ہونی نہیں چاہیے جب کسی بھی شخص کا کون چوری ہوتا ہے یا دیکیتی میں جاتا ہے اس کی ایک کیمتی چیز ہے اس کی ایک ڈیوائیس ہے اس میں اس کا کونٹیکٹ ہے اس میں اس کا ڈیٹا ہے اس میں اور چیزیں ہیں ہم لوگ موبائل ریکووری کر لیتے ہیں ہم مدعیوں کو کالز پر کالز کرتے ہیں دو دو چار چار دن چھے دن دس دس دن بھی ایون میرے پاس ایک سیل فون ہمارے پاس ایک ایسا کیس تھا جو ہم تین ماہ بعد مدعی ہم سے سیل فون لینے کے لیے آیا تو ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ اتنا ڈیلی نہ کیا کریں ٹائم لی آ کر اپنے فون کی سکورداری کروائیں اپنی اپنی ڈیوائیس کو لے کر جائیں تاکہ ہماری فائل بھی کمپلیٹ ہو جائیں الحمدللہ سے یہ ہمارا سوفیر بہت زیادہ میچور ہو گیا ہے آنے ملے وقت میں اگر ہمیں کوئی چیز نظر آئے گی ہمارے سامنے کوئی پرابلم آئے گی تو اس کے ساتھ ساتھ افسران کو ہمیں انشاءاللہ ہم صرف ایک نوٹ ہم نے دینا ہوتا ہے اور اسی وقت افسران جب وہ کرواتے ہیں پی ای ٹی بی کی ٹیم ہمارے ساتھ بہت اچھی ہے 24 آرہ ہمارے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں ہم کسی بھی وقت ان کو کال کرتے ہیں وہ ہمیں رسپونس دیتے ہیں ہمارے انہوں نے ساتھ ووٹس اپ پر گروپ بنائے ہوئے ہیں ایون کہ ہم لیٹر کے بغیر ان کو گروپ میں بھی کہیں تو وہ چیز پوری کرتے ہیں دوکومنٹیشن ساتھ ہو جاتی ہے ساری سوفٹر کے اندر جو میجر سٹیک ہولڈر ہیں یا جو میجر مزدور سمجھنے جو کام کر رہے ہیں جو دکاندار ہے وہ اپنا ڈیٹا پٹ کرے گا ڈیٹا آپ تک پہنچتا ہے تو اس سارے معاملے کے اندر اگر دکاندار کو کسی جگہ پر پنجاب پولیس کی سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے فار ایجامپل ایک شخص جو موبائل بیچنے کے لیے آیا ہے دکاندار اس کی تصویر لیتا ہے اور اگر وہ ڈکیت ہے اس کے پاس کوئی ویپن موجود ہے تو دکاندار کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے تو ایسے کیسیز کو نمٹنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے اور کیا ابھی تک چودہ پندرہ مہینوں میں کوئی ایسا کیس ریپورٹ ہوا ہے ہم ایک دو کیسیز ہوئے ہیں کہ جب پولیس پارٹی پہنچی اور پرسن کو جا کے پکڑا ہے تو اس کے پاس ویپن بھی تھا اورڈی اس کے پاس پندرہ سولہ اس کے پر ایسے 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 جس کا فون جاتا ہے اور ساتھ اس اپلیکشن کے اندر ایمی ای نور مینشن ہو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آٹھ دس دن بعد جا کے اپلیکشن دیتے ہیں کہ وہ میں بیزی تھا بعد میں دیا ہے سیل فون آٹھ دس دن سے پہلے سیل ہو جاتا ہے اب جب اس پہلے سیل ہو گیا تو ہمارے پاس اس کا نوٹیفیکشن لیٹ آیا یا ہمارے پاس اس کا نوٹیفیکشن آیا نہیں اب پولیس نے جب اس کو ٹریک کیا تو پولیس نے جا کے دکاندار سے پوچھتی ہے تو پولیس میرے پاس کیوں آئی ہے پولیس کے آنے سے خائف نہیں ہونا چاہیے پولیس کے آنے سے آپ لوگوں کو خوش ہونا چاہیے کہ پولیس آئی ہے تو کسی کام سے آئی ہے آپ کی مدد کے لیے نہیں آئی تو کسی اس شخص کی مدد کے لیے یہ جو اپنی ایک پروپٹی کھو بٹھ ہے اپنی ایک قیمتی دیوائز کھو بٹھ ہے اس کے لیے آئی ہے اس کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے تو اس لیے بار بار یہی بات ہے کہ جس کا فون جائے وہ فوری طور پر آئے میں اپنا اپلیکشن کے اندر منشن کر کے تھانا میں رپورٹ کرے جواز صاحب آخری سوال کی طرف آتے ہیں وہ لوگ جن کو موبائل لیکوور کرنے کے بعد ان کے ہینڈ اوور کرتے ہیں ان کے تاثرات کیا ہوتے ہیں پنجاب پولیس کے متعلق کیسے گفتگو ہوتی ہے کچھ لوگ ہم تھانوں میں ہی سیل فونز کو ہینڈ اوور کرواتے ہیں ان کے انچارج انویسٹیگیشن خود دکانداروں کو دیتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ بڑی لوگوں کی بڑی محبت رہی ہے ہمارے پاس تقریباً اب تک میرے پاس بارہ سے چودہ لوگ ہیں ہاں تقریباً چودہ لوگ ہیں جو ہمارے پاس یہاں پر دفتر آ چکے ہیں شکریہ دا کرنے کے لیے ایون وہ یہاں پر آئے ہیں ہمارے ساتھ انہیں پکچرز بنائی ہیں تھینکیو کیے ہیں انہوں نے اپنا نوٹ لکھا ہے اندر افسران کو جا کر کے بتایا ہے وہ اتنے ہیپی ہوئے ہیں یہ ہیپی ہونے والے کون لوگ تھے کہ ان کا سیل فون جیسے چوری ہویا ہے انہوں نے اپلیکیشن دیا ہے اگلی دن ان کا فون برامد ہو گیا ابھی اپی ایر نہیں ہوئی ہے ان کی انہوں نے اپلیکیشن میں لیٹ کیا ہے آئی او چیک کر رہا تھا کہ میں نے اپی ایر دینی ہے وہ کوئی دیکھنا ہے اور ان کا فون برامد ہو چکا تھا ہم ان کا فون ریکاور کر چکے تھے اتنا سپیڈی اور کوئی ریسپونس دیکھتے ہوئے وہ لوگ یہاں پر آئے وہ پریشان تھے ہمارا انہوں نے آکے سیٹ اپ جب دیکھا ہے وہ امید ہی نہیں کر رہے تھے کہ پولیس جو ہے وہ اتنے اچھے سیٹ اپ کی طرف جا چکی ایک گیجٹ کے حوالے سے جو آپ بات کریں یہ سوفٹر اس وقت بہت زیادہ کارامد ہے اور اس پہ ہمیشہ پولیس نے کوپریشن کی ہے ہم نے ہال روڈ پہ بقیدہ تمام دکاندار حضرات جو یوز موبائل کا کام کرتے ہیں ان کو یہ کنفرم کیا ہے کہ آپ نے ای گیجٹ پہ جب تک آئی ایمی نہیں ڈالنا آپ نے کوئی پرچیزنگ نہیں کرنی اور الحمدللہ اس میں ان کی سیفٹی بھی ہے اور پولیس کا پورا تعاون بھی ساتھ اس میں یہ میں اپتا تھا چلوں آپ کو بھائی کہ اب جو سسٹم یہ ہے پہلے تو دکاندار لے لیتا تھا آئی ڈی کارڈ فیک نکل آتا تھا وہ پرابلم وہیں پہ گھڑی ہو جاتی تھی جس میں ہمارا دکاندار بھی گلٹی ہو جاتا تھا اس کو ریکوور کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ پرابلم بنتی تھی اب جس بندے نے ای گیجٹ اپلائے کیا ہے وہ کلیر ہے اگر کسی نے نہیں کیا تو وہ چوڑ کا ساتھی ہے یہ تو سٹریٹ فارور ہم نے مارکیٹ میں کہہ دیا پولیس کا تعاون ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے جب ہم ای گیجٹ کرتے ہیں ویدن آورز وہیں کی متعلقہ پولیس وہاں ہمارے پاس چونکین چارج پہنچ جاتے ہیں اور ہم سے وہ بندہ لے لیتے ہیں سب سے پہلے تو آئی ٹی کے حوالے سے میں اپلیشیٹ کرتا ہوں پنجاب پولیس کو یہ بہت اچھا کدام ہے دیر آئے درست آئے اور ہمارا تعاون ان کے ساتھ ہمیشہ ہے بہتری کے لیے یہ کہنے چاہتا ہوں کہ کمیٹ سے اپلیشیشن ہونے جائے جس مندے نے یہ گیجٹ کیا ہے پولیس کو اس کو ساتھ اپلیشیٹ کرے اور نیکسٹ بھی اگر کچھ پرابلم بنتی ہے ان کے ساتھ کیونکہ وہ تو ایک سٹیٹ فارور دکان پہ نانا انہوں نے تو اگر ان کو کل کو پرابلم بنتی ان کو بیک اپ بھی دیں کہ آپ کو ہماری مورل سپورٹ بھی ہے اور ویسے بھی مجھے ہوتا ہے اس سوفٹر کے آنے سے سب سے پہلے یہ ہے کہ دکاندار کے جو پیسے ہوتے ہیں وہ اس کے ضائع نہیں ہوتے پہلے ہوتا یہ تھا چور سے کوئی موبائل لے لیا تو وہ خود بھی چور بن گیا اور پیسے بھی ضائع ہو گئے اب ایسا مسئلہ نہیں ہے اب الحمدللہ اگر کوئی ایسا پرابلم ہوتا ہے اس کے پیسے بھی سیف ہیں دکاندار بھی سیف ہیں اور اس میں پولیس کا تعاون بہت زیادہ ہمارے ساتھ ہو گیا بار بار تھانے کے چکر جو تھی وہ بھی بچ گئے ہیں اور الحمدللہ اس میں مورل سپورٹ بندہ کو یہ ہو جاتا ہے کہ یار میں گلٹی نہیں ہوں الحمدللہ میں نے صحیح اور شفاف کرنا گیا میں اپریشیڈ کرتا ہوں پنجاب پولیس کو اور ایٹی ڈپارٹمنٹ کو انہوں نے بہت میند کی اور ایسے ہی میند کریں گے تو انشاءاللہ اور آسانیہ پیدا ہو جائے گی ہمارا ان کا ساتھ ہمیشہ ان کے ساتھ آپ نے اردو پوائنٹ کی سکرین کے اوپر آپس روم کے مناظر دیکھے ہیں جو ای گیجٹ مونیٹنگ سسٹم جہاں پر کام کر رہا ہے اور کس ایکٹیو انداز کے ساتھ یہ سسٹم کو چلایا جا رہا ہے اور جو خوشی کی بات ہے جو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ اب اگر آپ کا موبائل گم ہوتا ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ کے ساتھ سنیچنگ ہوتی ہے ڈکیتی کی واردات ہوتی ہے آپ کا موبائل گمتا ہے تو ریکویس صرف یہ ہے کہ آپ نے فوری طور پر جو متعلقات تھانا ہے وہاں پر جا کر اس کی رپورٹ کروانی ہے تاکہ جو حکومت پنجاب کی جانب سے انیشیٹیو لیا گیا ہے اور پنجاب پولیس کے جو جو جوان ہیں وہ دن نات کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کی جو زندگی ہے اس کو محفوظ بنایا جائے جو ان کی قیمتی اشیاں ہیں ان کو محفوظ بنایا جائے تو پنجاب پولیس آپ کو سپورٹ کر سکے صرف ریکویس یہ ہے کہ آپ لوگ بھی پنجاب پولیس کی جانب سے جو طریقہ کار بنایا گیا ہے موبائل گمنے کے بعد اس کو واپس حاصل کرنے کا اس کو فالو کریں پولیس کے ساتھ کوپریٹ کریں اور اس سسٹم کو دیکھنے کے بعد کی اس سسٹم کام کیسے کرتا ہے میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی شخص بے گناہ ہے اگر اس نے نہ موبائل چوری کیا ہے نہ ہی خود ڈکیتی کے دوران موبائل کسی شہری سے حاصل کیا ہے تو یقین جانئے اس کی جان کو اور اس کے کریکٹر کے اوپر کسی قسم کی آنچ نہیں آنے والی اپنے میز بان برحان الدین کو اجازت دیجئے اللہ نکے بان